جیسے ری رام دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھگت کے سریر میں اگر سواری آتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے اور اس کے سریر میں وہ کہاں پر بیٹھتی ہے جیسے کچھ بھگت دربار لگاتے ہیں چوکیا لگاتے ہیں پریت روگیوں کا اتارہ کرتے ہیں یا پھر بھوشش بتاتے ہیں ان میں سے کسی بھگت کو ماتا کی سواری آتی ہے کسی کو ہنوان جی کی سواری آتی ہے کسی کو ہنوان جی کے دودھ کی سواری آتی ہے یا پھر کسی کو اپنے صدگرو کی سواری آتی ہے اور اس ویڈیو میں میں صرف پویتر دبی سکتیوں کی جو سواری ہوتی ہیں ان کی ہی بات کروں گا اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم انسانوں کا جو سریر ہوتا ہے اس میں ویسے تو ایک ہی آتما ویراجمان ہوتی ہے لیکن ایک سریر میں کئی ساری آتمایں بھی رہ سکتی ہیں اور آتماوں سے میرا مطلب سکتی سے ہے وہ پویتر سکتی بھی ہو سکتی ہے اور وہ نیگٹیب ارجہ یعنی کی بری پریت آتما کی سکتی بھی ہو سکتی ہے یا پھر سواری بھی ہو سکتی ہے لیکن جو نیگٹیب پریت کی سواری ہوتی ہے وہ انسان کے ملین حصوں میں ہی بیٹھتی ہے اور انسان کے سریر میں نودوار ہوتے ہیں جہاں سے کوئی بھی سکتی انسان کے سریر میں پرویس کر سکتی ہے اور باہر جا سکتی ہے میں ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جب کسی انسان یا بھگت کے سریر میں ماتا کی سواری آتی ہے یا پھر حنوان جی کی سواری آتی ہے تو اس وقت اس انسان کا منوبھاؤ کیا رہتا ہے اس کی چیتنا کا کیا ہوتا ہے اور اس کا سریر پر کتنا کنٹرول رہتا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جب کسی انسان کے سریر میں ماتا کی سواری آتی ہے تو اس وقت اس انسان کی آتما کا کیا ہوتا ہے تو ہم انسانوں کی جو آتما ہوتی ہے وہ آجاد نہیں ہوتی ہے ایک طرح سے وہ بندن میں بدی ہوئی ہوتی ہے اور وقت آنے پر ہی وہ اپنا سرین چھوڑ سکتی ہے اس کے بپریج جو باہری آتمائیں ہوتی ہیں یا نیگٹیب یا پوزیٹیب جو سکتیاں ہوتی ہیں جو سواریاں ہوتی ہیں وہ آجاد ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے سرین میں پرویس کر سکتی ہیں اور کبھی بھی اس سرین کو چھوڑ سکتی ہیں تو جب کسی بھگت کے سرین میں کسی ماتا کی یا پھر حنمان جی کی سواری آتی ہے تو وہ آنکھوں کے رستے شریر میں پرویس کرتی ہے اور سب سے پہلے وہ مولادھار چکر پر بیٹھتی ہے اور مولادھار چکر پر کسی بھی پویتر دبی سکتی کا بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پویتر دبی سکتی نے یا پھر اس کی سواری نے اس بھگت کے شریر پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ہے تو جب اس سواری کو کسی بھگت کا اتارا کرنا ہوتا ہے یا کسی کا بھویس سے بتانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مولادھار چکر سے اس بھگت کے آگیا چکر پر بیٹھتی ہے آگیا چکر پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ اس بھگت کے شریر میں سارا کنٹرول کر لیتی ہے اور اس کی جو مین آتما ہوتی ہے وہ اس وقت پیچھے چلے جاتی ہے آگیا چکر پر ویراجمان ہونے کے ساتھ ہی اس بھگت کے سارے شریر پر اس آتما کا یعنی کی پویتر دبی سکتی یعنی کی ماتا کی سواری کا کنٹرول ہو جاتا ہے اگر پویتری دبی سکتی ہاتھ ادھر کو کرے گی تو وہ ہاتھ ادھر کو ہوگا اور جو وہ بولنا چاہے گی اس بھگت کا مو وہی بولے گا مطلب اس وقت اس بھگت کی جس کے اوپر ماتا کی یا پھر ہنوان جی کی سواری آئی ہوئی ہوتی ہے اس کی چیتنا کا صرف دسوہ حصہ ہی اس انسان کے کنٹرول میں رہتا ہے باقی کا 90% جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اس ماتا کی سواری کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور آگیا چکر ہم انسانوں کے ماتھے کے بیچ میں ہوتا ہے جہاں پر ماتایاں بہنیں بندی لگایا کرتی ہیں جسے کی تھرڈائی بھی کہتے ہیں اور جسے دبی درستی بھی کہتے ہیں اور جتنے بھی بھگت پریت روگیوں کا اتارہ کرتے ہیں یا کسی کو بھوئیسی بتاتے ہیں تو لگ بھگ 70% بھگت کے سریر میں سواری آتی ہے لیکن کسی کو ٹھیک کرنے کا یا پھر کسی کے بھوئیسی بتانے کا یا پھر کسی انسان کے سریر سے کسی پریت کو باہر نکالنے کے کئی طریقے ہیں اور ماتا کی سواری آنے والا ایک ایسا کومن طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کسی انسان کے سریر میں کسی دبی سکتی جیسے کی کالی ماں یا پھر ہنمان جی کی سواری آتی ہے اس کے بعد ہی وہ بھگت کسی دوسرے انسان کے بارے میں بتا پاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کسی مہیلہ بھگت کو یا پھر کسی پورس بھگت کو ماتا کی سواری آتی ہے تو اس وقت اس کے سریر پر بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے جو مہیلہ ہوتی ہے اس کے بال بکھر جاتے ہیں تو یہ طریقہ زیادہ سیف نہیں رہتا ہے کیونکہ کافی لوگ اس وقت اس بھگت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ماتا بہنیں ہوتی ہیں ان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن ان ماتا یا بہنوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے سریر میں کوئی سواری آتی ہے تو اس سواری کو بینا کھیلے ہی وہ ان سے دنیا کا بھلا کر سکتے ہیں انہیں اپنی اس پویتر دیبی سکتی سے صرف ونتی کرنی ہوتی ہے کہ ہے ماتا کالی آپ میرے آگیا چکر پر نہ بیٹھ کر آپ میرے ہردے پر بیٹھیں اور اس کے بعد جو ماتایں بہنیں ہوتی ہیں ان کے سریر پر ان کا کنٹرول بھی رہتا ہے اور ان کے جو باقی کے جو پریت روگی ہوتے ہیں ان کا اتارہ بھی وہ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں مطلب سواری اگر اس بھگت کے آگیا چکر پر نہ بیٹھ کر اس کے ہردے میں بیٹھ جائے تو اس بھگت کے سریر میں بلکل بھی حل چل نہیں ہوگی لیکن بہت سے بھگت جن کو سواری آتی ہے ان کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو سواری ہوتی ہے وہ صرف آگیا چکر پر ہی نہیں بیٹھتی اگر وہ چاہیں تو سواری ہردے پر بھی بیٹھ سکتی ہے دو نوٹ فگوٹ لائک سرن سبسکرائب اور چیک مارے اتر وڈیو